مجھے لوگوں نے گھر آ کر بتایا کہ سکلین کی لاش کھیتوں میں پڑی ہے مجھے تو اب رات کو نین بھی نہیں آتی آنکھ بند کرتا ہوں تو بیٹا نظروں کے سامنے آ جاتا ہے جرائم کی دنیا میں قدم رکھنے والا یہ کردار تو سب سے جدہ ہے ویران کھیت میں تیز دھار آلے کے ساتھ جسے یہ قتل کر رہا ہے اس کا خون کسی اور کے سر ڈالنا چاہتا ہے اس کا شکار ایک کم عمر لڑکا ہے جسے وہ صرف قتل کر دیتا تب بھی یہ بہت بڑا جن ہوتا مگر اس نے تو اس قتل کے بعد مقبول کی گردن بھی کار دی نہ جانے اس کے دل میں اتنی نفرت کیوں بھری ہوئی تھی اولاد کے لیے لوگ کتنی دعائیں مانگتے ہیں اور جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماباپ کی خوشی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ اپنی اولاد کو ذاتی خواہشات کی بھیٹ چڑھاتے ہوئے سب کچھ بھول جاتے ہیں زلہ لودرا میں بھی ایک آٹھ سالہ بچے کا گلہ کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا بچے کی لاش دیکھ کر گاؤں کے رہائشیوں کی آنکھیں بھر آئیں معصوم بچے پر اس قدر ظلم کس نے کیا آخر اس کا کیا خصور تھا جب عام لوگوں کا یہ حال تھا تو والدین پر کیا قیامت گزری ہوگی آئیے جانتے ہیں زلہ لودرا کی تحصیل دنیا پور کے چک نمبر بارہ کے رہائشی منیر احمد کا آٹھ سالہ بیٹا محمد سکلین بارہ فروری کی شام گھر سے رفا آجت کے لیے باہر کھیتوں میں گیا اور پھر واپس نہ آیا کافی دیر گزرنے پر ورسا نے اس کی تلاش شروع کر دی منیر احمد اپنے محلے داروں کے ہمراہ کھیتوں کی طرف گیا تو ایک کھیت میں فصل کے درمیان اس کا لکھتے جگر خاک و خون میں لپٹاپ پڑا تھا محمد سکلین کو گلہ کاٹ کر موٹ کے گھاٹ اتارا گیا تھا بچے کی لاش دے کر منیر احمد شدت غم سے فلک شکاف چکے مارتے ہوئے رونے لگا میرا بیٹا کھیتوں میں گیا تھا کافی دیر تک نہ آیا تو اسے تلاش کرتے رہے مجھے لوگوں نے گھر آ کر بتایا کہ سکلین کی لاش کھیتوں میں پڑی ہے میں بھاگم بھاگ وہاں پہنچی میرے پھول سے بیٹے کو ظالموں نے مار ڈالا میرا معصوم بیٹا اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا موقع پر پہنچے تو علاقے کے لوگ سارے وہاں پہ کٹھے تھے بچے کی ڈڈ باڈی دیکھی اس کو تیز دھار آلے سے گلہ کاٹ کر قتل کیا گیا تھا اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی پولیس نے لاش پوسپارٹم کے لیے بجوا کر منیر احمد کی رپورٹ پر اس کے رشتہ داروں محمد صدیق محمد سلیم مختار و محمد الطاف جن کے ساتھ اس کی پرانی مقدمے بازی چال رہی تھی کہ خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی اس کے والد منیر احمد کے بیان پر اس کو مدیت میں مقدمہ درج ہوا جو کہ اس نے اپنے مخالفین کو نامزد کیا اس میں کیونکہ ان کی اپنے عزیز ان مخالفین رشتہ داروں کے ساتھ آلڑی قتل کے عداوت چل رہی تھی اور اسی بیس پہ اس نے ان کو نامزد کر دیا سکلین تو قتل ہو گیا مگر اس کی والدہ کا قتل کی اس واردات پر کیا کہنا تھا آئیے دیکھیں پوسپٹم کے بعد جب لاش گھر لائے گئی تو وہاں کوہرام پرپا ہو گیا معاشی دیتے گم سے نڈھالتی تو گاؤں کی رہائشی خواتین بھی اپنے آنسوں نہ روک سکیں اسے سوگوانوں کی موجودگی میں نماز جنازہ کے بعد سبورت خاک کر دیا گیا جس کسی نے بھی میرے بچے کو مارا ہے اسے ایسی سزا دی جائے کہ سب یاد رکھیں اس ظالم کو تیل ڈال کر جلا دیا جائے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے مجھے بس انصاف چاہیے قاتلوں کو سرعام سزا ملنی چاہیے جس کسی نے میرے بھتیجے کو مارا ہے اسے پھانسی دی جائے ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو ظالموں نے ہمارے معصوم بچے کو مار ڈالا دوسری جانب پولیس نے مقدمے میں نامزاد ملزمان محمد صدیق محمد سلیم مختار اور محمد علطاف کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو تفتیش میں بے گناہ قرار پائے اور انہوں نے وقوے والے روز گاؤں اور جائے وقوہ سے اپنی غیر موجودگی ثابت کر دی نامزاد ملزمان کے بے گناہ ہونے پر پولیس کے لئے اب چیلنج تھا کہ قاتل کو کیسے تلاش کیا جائے جبکہ مقتول کے ورسہ بازد تھے کہ قاتل محمد صدیق وغیرہ ہی ہیں ڈی ایس بی ملک اسحاق سیال کو خصوصی تاسک دے دیا گیا مقدمہ درج کرنے کے بعد جو الزام علیہان ہیں ان کو شامل تفتیش کیا گیا دورانے تفتیش الزام علیہان اس مقدمے میں بے گناہ پائے گئے بڑا صفاقانہ طریقے سے ایک معصوم کو قتل کیا گیا تھا افسرانہ بالا جناب آرپیو صاحب ملتان اور ڈی پیو صاحب لودران وہ غانہ کی بنیاد پر اس مقدمے کی پراغرس مانگ رہے تھے پولیس نے سکلین کے مقدمہ قتل میں نامزد تمام ملزمان کو بے گناہ قرار دے دیا پھر اصل قاتل کون ہے جس نے اس بچے کا گلہ کارڈ ڈالا تفتیشی ٹیم نے تمام حالات کو مندے نظر رکھتے ہوئے مقتول کے باب منیر احمد کو مشکوک قرار دیا اور آلہ افسران کو تمام حالات بدائے کہ منیر احمد کی ملزمان کے ساتھ مقدمے بازید چل رہی ہے اور منیر احمد قتل کے ایک مقدمے میں زمانت پر رہا ہے افسران کی ہدایت پر منیر احمد کو حراست میں لے کر اسے پوچھ گچ کی گئی تو اس نے متضاد بیانات دینے شروع کر دیئے پولیسے شک مزید گہرا ہونے پر اس سے سختی سے تفتیش کی تو اس نے اطراف کر لیا کہ اپنے لگتے جگر کا گلہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی کاتا تھا تفتیش کا دارہ وسیع کیا گیا اور مدیان کو شامل تفتیش کیا گیا اور دن رات کی انتق محنت اور تفتیش کے بعد یہ کلیر ہو گیا کہ اس تفتیش میں اس بچے کے قتل میں اس کا والد منیر خود ملزم ہے ملزم نے تفتیش میں مزید انکشاف کیا کہ قتل کی سواردت میں اس کے ساتھ اس کا بڑا بھائی محمد امین اور بہن زہورہ بی 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 شامل ہے جس بار پولیس نے انہیں بھی گرفتار کر لیا پولیس حقام کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف چالان مکمل کر کے جلد ہی دالت میں بھی جوا دیا جائے گا اس کی پھپھی بچے مقتول سکلین کی وہ اس کی ٹانگیں پکڑنے اور بازو پکڑنے والی تھی اور اس کا تایا امین اس مشورے میں تھا اس نے اس فیل کرنے پہ ان کو تیار کیا تھا جو کہ ان کو شامل تفتیش کیا گیا اور تفتیش میں یہ اپنا سارا جرم تسلیم کیا منیر نے اور اس کے بعد اپنے ہی گھر سے آلہ قتل برامد کروایا لہٰذا اس تمام تفتیش کے کلیر ہونے کے بعد آلہ قتل کے برامدگی کے بعد درست طور پر تمام شواہد اور حقائق کٹھے کر کے ملزم کو حوالات جوڈیشل بجوا دیا ہے ہر ملزم جرم کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ وہ قانون کی آنکھوں میں دھول جھو کر بچ نکلے گا مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ سزا صرف قانون سے ہی نہیں ملتی ملزم کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے مخالفین کو پھنسانے کے لیے بیٹے کو قتل کیا مگر جب سے بیٹے کو قتل کیا ہے اسے نین نہیں آئی آنکھیں بند کرتا ہوں تو بیٹے کی صورت سامنے آ جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ بابا مجھے کیوں مار رہے ہو میں نے کیا کیا ہے میں نے بہت ہی بھیانک غلطی کی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بس میں ناقابل تلافی غلطی کر بیٹھا مجھے تو براد کو نین بھی نہیں آتی آنکھ بند کرتا ہوں تو بیٹا نظروں کے سامنے آ جاتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ بابا مجھے کیوں مار رہے ہو میں نے کیا قصور کیا ہے مجھے مت مارو میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا مجھے قانون سے تو جو سزا ملنی ہے وہ ملے گی مگر میرا ضمیر مجھے جس طرح سزا دے رہا ہے اللہ ہی مجھے معاف کرے میں اپنے بیٹے اور سب کا قصور وار ہوں بچے کے اپنے باب ہی کے ہتھوں قتل ہونے کا انکشاف ہونے پر جہاں گھر والے غموں اسے میں تھے وہیں علاقے کے رہائشی بھی حیران پریشان تھے کہ کس طرح ایک باب اپنے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتا سکتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ باب اولاد کا محافظ ہوتا ہے اور اس شکیل قلب انسان نے اس رشتے پر دھبا لگا دیا ہے باب کا کام اولاد کی حفاظت کرنا ہوتا ہے جب باب ہی قصائی بن جائے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے مکتول بچے کی ماں اور علاقے کے رہشیوں کا کہنا ہے کہ قاتل باب کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی کو ایسا کرنے کی جورت نہ ہو جرائم پیشہ افراد اپنے دوستوں کو تو کیا اپنے بچوں کو بھی معاف نہیں کرتے پرائم سین میں وقت ہو ایک مختصر سے وقفے کا آپ سما کے ساتھ ہی رہی پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدید اب کڑھائی گوش کھائیں چاہے حلیم چکن تنکہ کھائیں یا نہاری ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر جناب کھانے سے پہلے اس بات کی تسلی ضرور کر لیں کہ جس جانور کے گوش سے یہ کھانے بنے ہیں وہ حلال ہے یا حرام اس لیے کہ آج کل ملک کے دوسرے حصوں کی طرح اسلام آباد اور آلپنڈی میں گرد و نوا میں بھی مردہ اور حرام گوش کے کاروبار کی خبریں گشت کر رہی ہیں اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد یا گرد و نوا میں رہتے ہیں تو گوشت کھانے سے پہلے اچھی طرح تسلی کر لیں کہ جو گوشت آپ کھا رہے ہیں کہیں وہ مزرے صحت کسی مردہ جانور گدے یا کتے کا تو نہیں راولپنڈی اور اسلام آباد کے گرد و نوا میں مردہ جانوروں کے گوشت کی فروغ کا کاروبار اس قدر عروج پر پہنچ گیا ہے کہ اس معاملے میں حساس اداروں کو پودنا پڑا جڑوہ شہروں میں گزشتہ چند روز میں پولیس نے خفیہ اداروں کی ریپورٹس پر کئی ایسے افراد کو پکڑ کر جیل بھیجوایا جو اس مقروف دھندے میں ملوث تھے یہ مارے پاس کافی دنوں سے اساس اداروں سے اور ہمارے اپنے مخبران بھی ہم نے ممور کیو تھے کہ ہمیں اطلاع مصول ہو رہی تھی کہ یہاں اصلافدال میں کچھ لوگ حرام گوشت بیر سے لاکر دفروخت کرتے ہیں تو اس حصے میں میں نے سجار نکوی اور نئی اور ایک بار یہ سب انسپیکٹر ہیں ہمارے ان پر ایک ٹیم میں تشکیل دی تھی اور اساس اداروں کی جن سے بھی رابطہ تھا ہمارا تو یہ جیسے ہی ہمیں اطلاع مصول ہوئی تمہارے سجار نکوی صاحب انسپیکٹر ہیں وہ پولیس پارٹی کے امراض سے انکنونی میں گئے اور نے یہ گروہ پکڑا جس میں کافی آرام گوشت پیتا اور ڈاکٹر صاحب صاحب تھے جو ویٹنری ڈاکٹر ہیں تو وہ ایک گروہ ہم نے پکڑا مزید اس سے ہمیں انٹروجیشن ہم نے کی ہے اور جو مزید لوگ اس میں شامل ہیں ان کو پکڑیں گے اور پکڑ کر کیسے دار تک ہم ان کو پچھائیں گے اس گھنونے کاروبار کو کرنے والے افراد نے پولیس کے سامنے انتہائی مکرو انکشافات کیے ان انکشافات کو سن کر روح کام چاہتی ہے ایسے لگتا ہے کہ پورے کا پورا معاشرہ ہی بے ضمیر ہو گیا ہو لوگوں کو مردہ جانوروں کا گوشت کھلانے والوں کا پورا نیٹورک ہے پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں کی طرح راولپنڈی اور اسلام آباد کے ہر گاؤں قصبے اور شہر میں ان کے مخبر موجود ہیں جو صرف چند ٹکوں کی خاطر ان کو کسی بھی جانور کے مردہ ہونے کی بروقت تلا دیتے ہیں یہ پانچ سو روپیا اس بندے کو انعام کے طور پر دیتے ہیں جو بندہ خالی ان کو فون کر کے یہ بتاتا تھا یہ ایک جانور کا بیس سے پچیس ہزار کے دریبیان ان کا سودا ہوتا تھا چاہے جانور چار مان ہے پانچ مان چھ مان لیکن جو ابھی ہم نے کوشت پکڑا یہ چھ مان ہے ان کا سودا ان سے بائیس ہزار میں تیع ہوا تھا اور اس کیریڈ اپی کے ڈرائیور کو انہوں نے چھ ہزار سے الگ طور پر دین دی یہ ٹوٹل اٹھائیس ہزار روپے کا ان کا سودا ہوا حرام گوشت بیچنے کا یہ سلسلہ کب سے جاری تھا اور یہ گوشت خاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا سالوں سے جاری اس دھندے میں ملک کے مختلف علاقوں سے مردہ جانوروں کا گوشت جڑوان شہروں میں لاکر فروخت کیا جاتا ہے مردہ جانوروں کو کھال اتار کر ڈھکانے لگانے کے بہانے قبضے میں لے لیا جاتا ہے اور پھر اس جانور کے بڑے بڑے ٹکڑے کر کے مختلف ہوتلوں ریسٹورنٹس اور کسائیوں کو سستے نرکوں میں پیج دیا جاتا ہے یہ چکوال اور خشاب کے گرد و نواب میں ان لوگوں کا نیٹ ورک وہاں قائم ہے اور وہاں پہ جو بھی جنوار مرتا تھا تو یہ فوری طور پر جس جب بندے کا جنوار مرتا کہ گھر میں یہ آسانی سے ڈسپوز ہو جائے گا تو ڈسپوز اب کے پانے یہ ویران جگہ میں لے جا کہ اس کا چمڑا نکال کے ان لوگوں سے فون پر ان کا رابطہ ہوتا تھا اور پھر وہاں سے پیسز کر کے وہاں سے یہ اٹھا کے یہ ہنس نبدال لاتے تھے شہریوں کا کہنا ہے کہ لوگوں کو مردہ اور حرام جانوروں کا گوشت کھلانے والے کسی طور بھی رحم کے قابل نہیں انہیں نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ کسی اور کو یہ غیر انسانی دھندا کرنے کی جررت نہ ہو زیادہ سے زیادہ ان کو سزا دینی چاہیے سزا دی جائے تاکہ آئندہ یہ اس سے گناو نہ کروبار نہ کریں شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر انتظامیہ چاہے تو اس برائی کو ختم کر سکتی ہے لیکن مناسب قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے ایسے افراد قانون کی گرفت سے چھوٹ جاتے ہیں اور پھر سے یہ مکرو دھندا شروع کر دیتے ہیں ایسا کام کرے ان کو ایسی سزا ملے کہ دوبارہ ایسا کوئی سوچے بھی نہیں اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں مردہ اور حرام گوشت کی فروخت کا بڑھتا ہوا دھندا عام آدمی کے لیے باعث تشویش اور عرباب اختیار کے لیے لمحہ فکریہ ہے کیمرامین فرحان شہزاد کے ساتھ علی امران سما اسلام آباد ملک بھر میں حرام گوشت کا خرید و فرو کا سلسلہ جاری ہے اور ہوتلوں میں بھی مزر سہت گوشت سے پکائے گئے کھانے فروخت ہو رہے ہیں لیکن محکمہ سہت کے پاس کوئی ایسا مربوط نظام موجود نہیں کہ وہ اس کی روک تھام کر سکیں اس کے ساتھ ہی کرائیم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ فیس بک اور ٹوٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بینہ خان اور کرائیم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سامنہ موسیقی